اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں کی سرکیوں پر ایک نظر آج مختلق مسلم تنظموں کی جانب سے رام سنہ آری ایس ایس پر پابندے لگانے کی مانگ کرتے ہوئے ارباز ملہ کے قاتلوں کو جلد گرفتار کرنے کی مانگ کرتے ہوئے اپنا مطالبہ ڈی سی بیل گام کو پیش کیا گئے اس وقت ایس ایس پی ایف آئے بام سیف اور دگر تنظموں کی ذمہ در افراد بھی موجود رہے بیل گام شہر میں بڑتی فرقہ پرستوں کی وارداتوں پر پولیس کو سکت کاروائی کرنے کی بھی مانگ بیل گام شہر اور اطراف کے لوگوں نے کی ہے کیا بومائی حکومت کرنا ٹک کو یو پی بنانے کی فراک میں ہے ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے اٹھائے جا رہا ہے واضح رہے کہ ارباز ملہ قتل معاملے میں رام سینہ کارکنان کا ہاتھ ہونے کے بعد سامنے آ رہے گی آج پھر رام سینہ کے موقع پر مطالق نے مسجدوں سے دی جانے والے ازانوں پر روک لگانے کے مانگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہونے کے بعد کہی حبلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر زہر آموز الفاظ استعمال کرتے ہوئے اقلیتی سماج کو نشانہ بنایا عوام میں سوال پوچھا جا رہا ہے کیا انہیں حکومت اپنی جانب سے چھوٹ دی جاری ہے اگر نہیں ہے تو پھر کاروائی ان پر کیوں نہیں ہوتی پانی مانگنے کے بہانے کئی خواتین کے اسمت ریزی کر قتل کرنے والے کھونکار مجریم عمیش ریڈی جسے فانسی کی سزا دی گئی ہے فانسی کی سزا کو عمر قائد میں تبدیل کی مانگ عمیش ریڈی کی جانب سے کی گئی تھی لیکن اسے خارج کرتے ہوئے فانسی کو قائم رکھا گیا انیس سو تیراسی کے بعد عمیش ریڈی کو ہی فانسی کی سزا ہنڈلگا جیل میں دی جا سکتی ایسا قائد لگایا جا رہا ہے بیلغام گرانین کے امیلے لکشو مہ بڑھ کر کے خلاف سنجے پاٹیل نے توہین آموز الفاظ استعمال کیے تھے لہٰذا آج لکشو مہ بڑھ کر کے حمایتوں کی جانب سے سنجے پاٹیل کی تصویر کو نظر آتیش کر اعتجاج کیا گیا بڑھ کر کے بھائی چند راج حٹیوڑی نے بھاجپا کے لیڈروں کو چور کہتے ہوئے رات کے اندھیرے میں چوری کرنے والے کہا آج مہنگائی بے روزگار کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے دلیت سنگر سنگیتی نے موڈی حکومت اور بومی حکومت کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے مطالبہ پیش کیا انہوں نے ملک میں بڑھتی بے روزگاری مہنگائی کے لیے حکومت کی غلط پالیسی ہے جزمدار ہے اچھے دنوں کے انتظار میں برے دنوں سے گزرنا پڑ رہا ہے ہر روز مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں پیٹرون ڈیزل گیس کے دام شاید ہی کوئی دن ہو جس دن مہنگائی میں اضافہ نہ کیا گیا ہو لہٰذا اب زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا کہتے ہوئے جد مہنگائی کو روکا جائے ایسا مطالبہ پیش کیا گیا اس وقت دلیت سنگر سمیتی کے سنجیت الولکر اور دگر ذمہ دار حضرات موجود رہے مہنگائی کا احساس اب عام عوام کو بھی شدت سے ہوتا نظر آ رہا ہے لہٰذا بینکنہلی دیہات سے بھی کچھ کانگریس ذمہ داران نے بڑتی مہنگائی سے عام عوام پریشان ہونے کا مطالبہ ڈیزل گیس کے دلگام کو پیش کیا ہر روز مہنگائی پر مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں مہنگائی بے روزگاری پر بڑتی بیداری کیا بھاجپا کو آنے والے چناؤں میں مہنگی پڑ سکتی ہے ایسی چرچہ بھی جاری ہے سابق وزیرالہ اور جیڈی اسمکیہ ایش بی کمار سوامی نے بھاجپا کے ہندو راشت پر بولتے ہوئے کہا کہ بے روزگاری مہنگائی تاریخ کی میاں پر ہے لوگ نوکریاں سے ہاتھ ہو رہے ہیں فیکٹلیاں بد ہو رہی ہیں دو کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر موڈی حکومت اختدار کی کرسی پر بیٹھی ہوئے حکومت نے اپنے وعدوں کو ہی بھلا دیا ہے لوگ روزگار کیلئے ترس رہے ہیں اور انہیں ہندو راشت کی پڑھی ہوئے پہلے لوگوں کو روزگار دو پھر ہندو راشت کے بارے میں سوچو ایسا مشورہ کمار سوامی کی جانب سے دیا گیا ہے بیلغام پولیس کی جانب سے ایک سرانی اقدام کہتے ہوئے فٹ پیٹرولنگ کی شروعات کی ہے فٹ پیٹرولنگ یعنی خود پولیس افسران چلتے ہوئے عوام تک جا کر ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے گلی محلے کا جائزہ لے کر مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرنے کا اقدام ڈی سی پی اکرم آمٹے کے زیر نگرانی کیا گیا ہے اس پر ہر روز عمل کیا جا رہا ہے آج کورونا مریضوں کی تعداد بارہ رہی تو ایک کی ماؤت کورونا سے درج کی گئی ہو حکومت کی جانب سے جتنے بھی اب تک مریضوں کی ماؤت کورونا وبا سے ہوئی ہے انہیں ڈیٹھ لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا اب ریاستی خبروں پر بھی ایک نظر کرنٹا کا بھاجپا کانگریس میں زبانی جنگ جا گیا ہے صدرہ مہینہ بھاجپا حضروں کو تعلیبانی کہا تھا اس پر بھاجپا کے قائد نوین کمار کٹیل نے صدرہ مہینہ کو دہشت گرد کہا مولا کلیم صدقی کی گرفتاری کے مضمت کرتے ہوئے جلدین کی رہائی کا مطالبہ بزریا ڈی سی گلبرگا صدرہ ہند رامنات کو ویند اور بزریا اللہ نریندر موڈی کو پیش کیا گیا مسلمانوں کے مختلف تنظیموں اداروں کی جانب سے یہ یاد داشت آج گلبرگا میں پیش کی گئی گلبرگا کی طرح بیجاپور میں بھی مسلم متحدہ کانسیل کے صدر جناب مولانا سید تنویر حاشمی کے ذر قیادت مولانا کلیم صدقی کی گرفتاری پر احتجاج اور مولانا کی رہائی آسام میں ہوا انسانیت سوزوا کیا اور یعنی پی کو رد کرنے کا مطالبہ بیجاپور ڈی سی کو دیا گیا بیجاپور مسلم متحدہ کانسیل کے ذمہ داران اس وقت کسیر تعداد میں موجود رہے کرناٹا کیادگیر میں دلیت سے عیسائی مذہب تبدیلی کا الزام لگا کر چار لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا چاروں کو عدالت میں پیش کر کشٹڈی بیت دیا گیا آج سرسی میں ایش ڈی پی آئی کی جانب سے آسام میں مسلم خاندانوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ پیش کیا گیا ایش ڈی پی آئی کے کارکنان نے کہا کہ غیر قانونی قبضہ ہٹانے کے نام پر پانچ سو مسلم خاندانوں کے آٹھ ہزار سے بھی زائد لوگوں کو بے گھر کرنے کی کوشش آسام کے باچپا حکومت اور پولیس کی پور تشدد کاروائی کی مضمت کرتے ہوئے میمورننم پیش کیا گیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تیہا نوز شکریہ اللہ حافظ ارباز کے دھرندوں کو آی دھرندوں کو اس کے دھرندوں کو بے گھن گ moral ارباز کے کچھ لوگ کو ہے آج بے لگام کے مختلف تنظیموں نے ٹپو سلطان سنگر سمیتی کے بینر تلے ڈی سی آفیس میں جمع ہی پچھلے دو دن پہلے خانہ پور میں ایک واقعہ پیش آیا ارباز ملنہ نامی نوجوان کا کسی بے حیمی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اس کی مضمت کرنے کے لئے یہاں پہ سبھی اورگینیزیشن جمع ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے کبھی گائے کے نام پر لنچنگ ہوتی ہے کبھی افیر کے نام پر لنچنگ ہوتی ہے کبھی داڑی کے نام پر لنچنگ ہوتی ہے ہمارے دیش میں چل کیا رہا ہے ہم حکومت کو سکت سے سکت الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے جس کا جو لوگ قتل کیا ہیں آلہا کہ اس کے سارے ثبوت پولیس ڈپارٹمنٹ کو مل چکے ہیں اور ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو بولنا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو زک سے زلد اریشٹ کریں اور انہیں جو ہے فانسی کی سزا دیں کیونکہ جب تک آپ سکتی سے اس پر عمل نہیں کرتے اندوستان میں جو ہے ایسے لنچنگ ہوتے رہیں گے اسی لئے ہم سبھی لوگ جو ہے اس کی مذبت کرتے ہوئے دریندوں کو جو ہے فانسی پر لٹکانے کی مانگ کرتے ہیں آج جو ہے ٹیپو سلطان سنگر سمیتی کے جانب سے اور بھی بیلگام کے تنجیموں کے جانب سے جو ہے ڈی سی سب کو ایک میموریڈم دیا جا رہا ہے اس میں جو ہے اس کی جو میموریڈم دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارباز ملہ نام کے جو بچے کو جو ہے لاؤ جہاد کے نام پر جو ہے رام سینہ کی جو ہے ہندو آتنکواتی سنگٹنا جو ہے اسے ختم کر کے ٹرین کے پٹری پر سلا کر جو ہے اس کا قتل کیا گیا ہے اور ریلوے پولیس والوں سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں رات کو گیارہ بجے جو ہے ایکسیزنٹ ہوا ہے اور وہاں پر ڈیٹ باڈی پڑی ہے دوسرے دن سے وہ دو بجے تک اس باڈی کو اٹھایا گیا ہے نہیں اتنی لاپروائی کیوں کر رہے ہیں کیا کسی پارٹی کا یا کسی نیتا کا کچھ آپ کو کچھ بھی کیا پریسر ہے کہ یہ میں بات پوچھنا چاہتا ہوں اور میں بہت دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بیلگاہ میں بھی ایسے ہاتھ سے ہو رہے ہیں یہ سنگٹنا کے وجہ سے اسی لئے میں یہ سنگٹنا کو میں ڈیسی صاحب کے ذریعے سے یہ سنگٹنا کو بیان کرنے کی میں عزیز آزان گزارش کرتے ہیں ہماری پوری سنگٹنا اور پورے جو تنزیب ہونے جو ہیں یہ رام سینہ سنگٹنا کو بند کرنا ہے بیان کرنا دریندوں نے جو کتل کیا گیا ہے ان کو دریندوں کو جو ہے کڑی سے کڑی جو ہے سزا ہونا چاہیے کڑی سے کڑی سزا ان کو فاسی ہونا چاہیے ان کو چاہرہ ایپر لا کے فاسی دینا چاہیے تاکہ جو ہے ہندوستان کے اندر بھارت دیش کے اندر اور خاص کر کے جو ہے بیلگام کے اندر جو ہے امن اور سکون جو کایم ہے اس کو اور بھی کایم کریں اس کے لئے جو ہے میں پولیس دیپارٹمنٹ والوں سے بھی اور ہمارے ڈی سی صاحب سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ دریندوں کو جو ہے فاسی پر لٹکا ہے اور جو ہے یہ رام سینہ کو بند کر یہ میری گزاری سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ جو ایشو ہے کھانا پور کے اس میٹر کو لے کر کے ہے تو ہم یہاں پہ اس کی مزمت کرنے کے لئے جتے بھی بیلگام کی انجیوز ہے سب مل کر اس کام کو انجام دینے کے لئے ڈی سی صاحب کو ایک میمورانم دے کر کے اس حادثے کی پوری جانکاری دے کر کے انفارمیشن دے کر کے ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو بھی نائن صافی عرباز ملہ کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوئی ہے تو اسے انصاف دلانے کا کام کریں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پوپلر فرنٹ آف انڈیا جو بھی کام کرتی ہے پورا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہے کر لگلی کام کرتی ہے اور پورا پورا بھروسہ ہے پوپلر فرنٹ آف انڈیا کو یہاں کے جوڈی شیری کے اوپر یہاں کے ڈپارٹمنٹ کے کام کرنے کے اوپر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کتنا اچھا کام کرتی ہے اور کتنا ہماری جوڈی شیری کا کام ہوتا ہے جھارکن میں ہم نے موب لینجنگ کے اوپر 20 لوگوں کے اوپر کیس کیا تھا تو الحمدللہ ہمیں اس میں سکسس مل کر رہا ہے جوڈی شیری کے حساب سے اور ڈپارٹمنٹ کے تال میل کے چلنے کے حساب سے تو میں اس طرح کی اپیل یہاں کی بھی پولیش ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کرنا چاہوں گا اور یہاں کے جوڈی شیری جو بھی ہے ان سے بھی میں یہ ایک درکوست کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو بھی کلپرنٹ ہے انہیں پکڑ کے سکس سے سکس سزا دی جائے میں ایوب جکاتی بامسیف سے تعلق رکھتا ہوں میں بس ہمارے بھائیوں نے جو جو کہنا تک کہہ دیا میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے ظلم کی بنیاد پر کوئی بھی حکومتیں کہیں بھی زیادہ سے زیادہ نہیں چل سکی ہے کہیں بھی آپ پورے ہزار سال کا نہیں دو ہزار سال کا تین ہزار سال کا آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے ظلم کی بنیاد پر کوئی بھی حکومت کہیں بھی نہیں ٹکی ہے آج یہ جو اس حکومت کے ذریعے سے جو پورے بھارت میں ظلم انتہا کو جو پہنچ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ بس ان کا اب خاتمہ انقریب ہے ان کا وقت آ چکا ہے جیسے آج کئی فیرون نہیں کئی فیرونوں کی حکومتیں نہیں چل سکی تو یہ کیا چیز ہے بس ان کا اتنی جو پرزور ان کے جو مظالم اور ان کے جو بھی طریقے کار ان لوگوں نے اپنایا ہے یہ اللہ کی ذات سے امید ہے ایک دن بہت قریب ہے وہ دن بہت قریب ہے وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اللہ کی لاتی میں آواز نہیں ہوتی یہ جتنے بھی سازشیں کریں ان سب کے اوپر سب سے بہترین سازش کرنے والا ہے اور اس کی سازش ہی کامیاب ہوتی ہے ایسی سازشیں تو ناکام ہوتی رہی ہے ہوئی ہے اور یہ بھی ہو کے رہیں گے